الحمدللہ رب العالمین والعقیبت للمتقین والسلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہی و سحبہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امت دینہ انداللہ الاسلام صدق اللہ ایک کو ہٹا دیجی نہیں مکمل ایک کو ہٹا دیجی بیٹھ جائے بیٹھ جائے یہ تھوڑی سی کنٹرول کرا دیجی اب ان لوگوں کو تو کوئی روک نہیں سکتا ہے صدر باوقار معزز ظلماء اکرام سب سے پہلے میں سرسک کھڑا کے ایمان والوں کو بلیاوی سے تقریر کرانے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اب یہی ماحول رہے گا تو اب یہ بتائیں کہ کیا ولیاوی سے کچھ سننے کا موڈ ہے کتے لوگوں کا اٹھائے رکھو یعنی سٹیج مکمل بہیشکار پہ ہے سمرتھن میں ہے تو ڈر کے کیوں ہے کھل کے رہے یا تو اس پار رہے اب بچوں کو کوئی گفت نہ دیں اور گل پوشی نہ کریں بعد میں ہوگا جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے نہ گل پوشی کریں نہ گفت دیں بلیاوی کی آج گفتگو کا تھوڑا سا حصہ سن لو چونکہ آج کی تاریخ کے لیے بلیاوی کو کئی تاریخوں کو اُلٹ پُلٹ کرنا پڑا ہے اور سچ یہ ہے کہ بلیاوی جلسوں کی تاریخیں اگر دے بھی دے تو عراقین کی مرضی کے حساب سے گفتگو نہیں کرتا مستقبل قوم کی نسلوں کے مستقبل کی ضرورت کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے بیڑی مصیبت ہے وہ دو لڑکے ہیں جو سب کو تباہ کر رکھتے ہیں ارے ان ماں بہنوں کو بولو کنارے بیٹھ جائیں یہاں کیوں کھڑیے چورائے پر تب جتنے لوگوں کو سننا ہے ذرا میرے ساتھ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ مٹھی بات کر مدینے کی سرکار کو آواز دے لو میرے ساتھ سدا لگاؤ دیکھو حکومتیں بہت ہیں سرکار سریف ایک ہے اگر اسٹیج پر بولنے والے لوگ ہیں تو بول دیں گے ورنہ میں جانتا ہوں کہ جب سے آلیم چپ ہوا ہے تب سے یوپی میں گنگے بولنے لگے ہیں اور سچ یہ ہے کہ جب جب آلیم بولا ہے تب تک شہر کے گنگے تو دور کی بات آلیموں کے پیچھے پیچھے پتھر بھی بولے ہیں اس لیے بات اگر صحیح سمجھ میں آوے تو بولیں گے اوپر سے لے کر نیچے تک مدینے کی سرکار کو اہلے اسٹیج کی توجہ چاہوں چونکہ کچھ ذمہ دار طبقہ موجود ہے حکومتیں ہر ملک میں ہیں سرکار سریف ایک ہے توجہ چاہوں اہلے اسٹیج کی حکومتیں ہر ملک میں سرکار سریف ایک ہے حکومتوں کے فیصلوں کو پورا ملک مان لے یہ کوئی گارنٹی نہیں یہ کوئی گارنٹی نہیں لیکن وہ سرکار ہے مدینے کی بولو گے تو تقریر کر دوں گا آرے دھکا نہ دینا پڑے بول دو آشک کی طرح بول لو بول لو توجہ چاہوں نکل لیجے ورنہ کلائمکس پر نکات آئیں گے آپ اٹھیں گے تو آپ کو بھی دکت ہمیں بھی ذہن قریب کیجئے یہ کوئی ضروری نہیں کہ حکومت کے فیصلے کو پورا ملک مان لے اگر پورا ملک مان لیتا تو آندولن کی نوبت نہیں آتی اور کسان دھرنے پر نہیں بیٹھتا مولانا تنویر صاحب چلے گئے اچھی بات ذہن قریب کر میرے عزیز حکومتیں ہر ملک میں سرکار سری فیک حکومتیں ہر اسٹیٹ میں سرکار سری فیک حکومتیں ہر علاقے میں سرکار سری فیک بلیابی چناؤتی بھرے لہجے میں کہتا ہے پوری دنیا کے حکمرانوں کو اگر تیری حکومت کے کلیجے میں دم ہے تو اپنی حکومت کا کوئی فیصلہ کسی جانوروں سے منوا کے دکھا دے اے کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات میں نے کیا کہ نہیں نیکاش اس گفتگو کا آغاز کہیں اور میں کیا ہوتا مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میں صدر لفازل کی مٹی پہ بول رہا ہوں یا کہیں اور بول رہا ہوں اس لیے کہ پورے بھارت کی تاریخ رہی ہے مراد آباد کی مراد آباد کے ایمان والوں کے ہاتھوں کی کاریگری کی دھمک پوری دنیا میں جس لوہ پر ہاتھ رکھ دے ڈیزائن بنا دے جس شیشے پر ہاتھ رکھ دے ڈنڈا بنا دے لیکن یہ بھی کیا غزب کی بات ہے کہ جس لوہ پر ہاتھ رکھ دے سوریش بھی بنا دے محیش بھی بنا دے لیکن رکھتا نہیں ہے مراد آباد کی پوری دنیا میں دو دھمک ایک ہاتھ کے ہنر کی ایک ہاتھ کے ہنر کی اوف اوف اب وہ جب تک کھٹے گا نہیں میرے دماغ میں وائرس رہے گا چونکہ رٹی ہوئی تقریر میرے پاس ہوتی نہیں لوگ جان گئے کہ تم آ گئے ہو بس ذہن قریب کیجئے گا میں کیا کہہ رہا تھا کوئی یاد دلا دے میں مراد آباد کی بات کر رہا ہوں مراد آباد والے اتنے چھپ ہو کر سن رہے ہیں بول دو محبت سے مجھے معلوم ہے کہ کون سی رکھ پر ہاتھ رکھوں گا تو پورا مجمل الکار کے نعرہ لگائے گا کیا بات ہے لیکن آج بلیاوی نعرے والی گفتگو نہیں کر رہا ہے تیرے اندر کی صحیح تصویر آئینے کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک آلہ حضرت کے روحانی بیٹے صدر اللہ فاظل کے علم کی اور انہی دونوں نے مراد آباد کو پوری دنیا میں مشہور کیا ورنہ مراد آباد والوں آج سے پہلے بھی بلیاوی نے تیرے زلے کا گاؤں بھی دیکھا ہے جنگل بھی دیکھا ہے اور مجھے فخر ہے اہل سنت کے ان جوانوں پر اور ایمان والوں کے صدقے اور زکاة کے سکھوں پر غریبی ہٹانے کے لئے مصطفیٰ کے غلاموں نے حکومتوں سے یوجنا نہیں مانگی سبجھو چاہوں اگر سمجھدار لوگ بیٹھے ہو تو سن لو آج کیا بات ہے اپنی مفلسی اور غریبی دور کرنے کے لئے مصطفیٰ کے غلاموں نے کیا بات ہے کسی حکمرہ سے اسپیشل پیکیج نہیں مانگا ایمان مضبوط رکھا سبان اللہ تم مصطفیٰ کے دین کے لئے خرج کرو خدا تجھے اتنا عطا کرے گا کہ سب حال نہ سکو گے مجھے یاد ہے کہ پینتیس سال پہلے جب میں فتحپور ڈینر گیا تھا تو بیل گاڑی سے سفر کیا تھا میرے عزیز یہ ان مہمانان مصطفیٰ کے قدموں کی برکتیں ہیں سبان اللہ یہ گاؤں گاؤں جو رسول اللہ کے مہمانوں کی بارات سجا رہے ہو تو تم تصبر بھی نہیں کر پا رہے ہو کہ کھیت کا سائز وہی ہے برکتیں آ کہاں سے رہی ہیں بے شک کیا بات ہے سبان اللہ نوکری سرویس میں اسٹرہ الگ سے تجھ کو پیکج ملا نہیں پھر گاڑیاں خرید کہاں سے رہے ہیں کیا بات ہے سبان اللہ تمہارے تم نے کوئی نئی فیکٹری کرکار خانے لگائے نہیں کیا بات ہے سبان اللہ پھر بھی تیرے مکانوں کے چھپر بدل کے چھت کھڑے ہو گئے یہ ہو کئی سے رہا ہے اس لیے سرس کھڑا کے جامعہ رضویہ زینت العلوم کے عراقین کا نوجوانوں کا اور جن کے خون جگر کی کمائی کے سکھوں سے یاقا کرین کے دین کا گلشن جو لہ لہا رہا ہے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے معزز محترم قابل قدر قابل صد افتخار اساتذہ اکرام کا جنہوں نے خون جگر پلا کر یہ بارات تیار کی ہے اب بلیاوی یہاں رکھ کے ایک بات ارز کر دے بڑی اچھی گفتگو آپ نے خطیب الحند حضرت اللامہ مولانا مفتی لیاقت صاحب کی بڑی تحقیقی اور میاری گفتگو سماد کر رہے تھے بلیاوی کے گفتگو سنیے بھی اور یہ جو سامنے امامہ ایک کلر کے امامہ اور پھول مالا سے لدے ہوئے بیٹھے ہیں ان کو دیکھ لیجی اور بلیاوی سے صرف ایک شیر سن لیجیے اب صحیف رضا جیسی نہ آواز ہے نہ رنگ ہے لیکن یہ غلط اس غلط فہمی میں مت رہنا صحیف کہ تم گورے ہو تو قیمت ہے ڈھی رنگریس پاگل ڈکلیر ہے انڈیا میں تم اس لئے خوبصورت ہو کہ تم میرے مصطفیٰ کی نات پڑتے ہو میرے ساتھ صدہ لگاؤ یہی تو ہے مدینہ کی سرکار لبائک یا رسول اللہ بائک یا رسول اللہ مراد آباد کی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مراد آباد کی آبرو پر بٹا مت لگاؤ ہندوستان بہت پہلے بولتا ہے مراد آباد بعد میں بولتا ہے لیکن بولتا ہے تو فائنل بولتا ہے اس لئے میرے ساتھ بولو اور بولو تو اس رنگ میں بولو کہ آواز گونجے تو صرف یہی سمٹ کے نہ رہ جائے ہواو کی دوش پر سوار ہو کر گمبد خزرہ کے قریب پہنچے اس لئے صدہ لگاؤ مدینہ کی سرکار کو لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اب انہیں دیکھیں اور علماء کے حوالے سے صرف ایک شیر زمین زمین بھیگی ہو بھی ہے آسووں سے زمین بھیگی ہو بھی ہے آسووں سے یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں اگر شیر سمجھتے ہیں تو ترنم سمجھنے والوں کی بس کہیے نہیں ہے زمین بھیگی ہو بھی ہے آسووں سے یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں فضا میں آیتیں محق رہی ہیں کہیں بچے تلاوت کر رہے ہیں اے کیا بات ہے دھارے تبیر آپ مائک دے دو دوسرے پہ بس اتمنان سے بیٹھ کر ہمیں دیکھتے رہے ہیں فضا میں آیتیں محق رہی ہیں کہیں بچے تلاوت کر رہے ہیں اب ذہن کو یہیں روک لو بلیاوی کی گفتگو شروع ہو جائے اس وقت پوری دنیا میں ریسرچ ہو گیا فائنل ٹچ فائنل ریپورٹ دو ہزار بیس میں آ چکی وہ فائنل ریپورٹ کیا آئی ہے میں اپنے علماء کے توسط سے اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرو ریپورٹ ہی آئی امریکہ نے ڈالر کے دروازے کھول دیئے بہت بہت سنسیٹیو حصہ میں پیش کر رہا ہوں علماء اکرام کی تبجھو چاہوں گا ریپورٹ ہی آئی کہ ہر سال امریکہ نے لاکھوں کڑور ڈالر خرچ کیا کرسچنیٹیز بڑھے سلیب بڑھے یہودیت بڑھے نصرانیت کا فروغ ہو بلیابی کہتا میرے مدرسوں کے پیچھے سنکے اور پاگل بلڈوزر لے کر گھومنے والو آخر تجھے مسلمانوں کے مدرسوں کی بنائی ہوئی امارتوں سے ڈر کیوں لگتا ہے اہلے 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 شعور کی توجہ کا تعلیم بلیابی جب پورے ملک میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے بدلہ نہیں لیتا ہے شاید یہ جملہ اتر جائے دل دماغ میں اسلام ہے بدلہ نہیں لیتا ہے مکان ٹوٹا ہے بدلہ نہیں لیا ہے گھر پھکا ہے بدلہ نہیں لیا بیٹوں کی معب لنچنگ ہوئی ہے بدلہ نہیں لیا زمینوں پر جھنڈا اور پتھر رکھ کر قبضہ ہوا ہے بدلہ نہیں لیا لیکن بلیابی کہتا ہے اکل کے ٹوورو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے جان گوشت کے لوتھڑا بچے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے وجود کی روح ختم ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ذہن و دماغ میں درد نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے وقت ہے ہم اس پیغمبر کی امت اور آشک ہیں کہ مصطفیٰ والا بدلہ نہیں لیتا وقت آتا ہے تو بدل ضرور دیا کرتا ہے ہم بدلہ نہیں لیتے بدل دیتے ہیں بدلہ نہیں لیتے ہیں بدل دیتے ہیں اب آپ کہو کہ بلیابی اتنی بڑی بات تاریخ بتاؤ تو امریکہ کی تاریخ نہیں اسی بھارت کی تاریخ ہے سارے راجوارے لگ گئے بدلہ لینے کے لیے میرے خاجہ سے لیکن میرے مہین الدین نے بدلہ نہیں لیا بدل دیا میرے مہین الدین نے بدلہ نہیں لیا بدل دیا اس لیے بدلہ تو قائر لیتے ہیں بدلہ تو قائر لیتے ہیں مصطفیٰ کا غلام نہ بدلہ لیتا ہے نہ قائر ہے اب سوال یہ ہے کہ بدلہ کیسے ہے بدل کیسے دیا بدل کیسے دیا اس کی طرف بلیابی کی گفتگو جائے آج سرس کھڑا کے نوجوانوں سمیں دو تین بات ترز کر کے اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا چاہوں گا چونکہ محبِ گرامی جنابِ قاری مشاہد صاحب اس سے کچھ ایسے علماء اپنے حصے کا کام کر لیں نوجوان اپنے حصے کا کام کر لیں اسلام کا ایک چکہ عالم بن جائے ایک چکہ نوجوان بن جائے اور پیسے والے سرمایہ دار بیچ کی چائن بن جائے تو ہر بابا کی گاڑی رک سکتی ہے اسلام کی گاڑی کبھی نہیں رکے گے اب علماء اکرام کی یہاں توجہ چاہوں کی آخر مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے ڈر کیوں لگتا ہے اس سے پہلے وہ ریپورٹ دے دوں اب بلیاوی کی گفتگو سنو اور پورے ہندوستان کا نقشہ اپنے دماغ پر رکھو انٹائر کرلا انٹائر مد پردیش جھارکھن کا 75% آسام کا 80% گوہ کمپلیٹ میزورم 45% 45% تیرپورا فائنل یہ جتنے پہاڑی اور جنگلی کے علاقے ہیں کرسچانیٹیز نے فیری ایجوکیشن اور فیری ہیلتھ کے اسکین چلائیے علاقے کا علاقہ جنگل کا جنگل مذہب بدل دیا تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں بدل دیا علاقے کا علاقہ بدل گیا پہاڑ کا پہاڑ چینج ہو گیا اسٹیٹ کا اسٹیٹ بدل گیا امریکہ نے دو ہزار بیس میں وائلڈ لیبل کی ایک میز کونفرنس کی اور اس نے ریپورٹ مانگا بھارت میں مسلمان غریبی میں ایک نمبر پہ بھارت کا مسلمان بے روزگاری میں ایک نمبر پہ فیری ہیلتھ فیری ایجوکیشن فیری تعلیم فیری لباس پلس راشن اور غلہ دینے کے باوجود بھی جنگل کا دیباسی گلے میں سلیب لٹکا لیا دلی تلاقے میں لوگوں نے گلے میں سلیب باندھ لیا پور اور اوبیسی کے خطے میں لوگوں نے گلے میں سلیب ڈال لیا لیکن عبداللہ کا بیٹا کیوں نے ہی سلیب پہنا عبدالستار کا پوتا کیوں نے ہی سلیب پہنچا زکاة کے اور فطرے کے پیسو سو پر رسول اللہ کے میمانوں کی پروریش کرنے والو دب کر باتیں مت کرو چھاتی ٹھوک کر باتیں کرو اور حکمرانوں کو بتا دو حکمرانوں کو بتا دو کہ کسی کا زمین خریدا جا سکتا ہے کسی کا دین نہیں خریدا جا سکتا میرے عزیز جب یہ فائنل ریپورٹ آئی ہے امریکہ کے ٹیبل پر تو امریکہ کے ٹیبل پر پوری چاروں طرف سے دہشت پھیل گئی جب ریپورٹ دینے والے نے دیا تو یہی کہا میں نے مسلمانوں کے غریب محلے میں کوشش کیا تھا میں نے عبداللہ کے بیٹے کو بھی فری ایڈمیشن دیا تھا میں نے مسلمانوں کے بچوں کو بھی فری دبا دینے کی کوشش کی تھی لیکن جیسے ہی میرے کرسچنیٹس کے اسکول میں آیا اور جیسے ہی میرے پوپ نے کہا بولو عیسی روح اللہ اللہ کے بیٹے ہیں ویسے ہی عبداللہ کا بیٹا اس قطار سے نکل کر باہر ہٹ گیا اور ہٹ کر کے یہ کہنے لگا میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عیسی روح اللہ کے بیٹے ہیں میرا خدا وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے جو کسی کا باپ نے اب ذہن کو حاضر کیجئے لیکن یہاں تو منڈی میں کمپنٹیشن چل رہا ہے معبود بیچنے کا اگر ڈرتے نہیں ہو تو سن لو ڈرتے نہیں ہو تو سن لو بلیابی صاف کہتا ہے کہ میرا خدا وہ نہیں جیسے بندہ بناوے بات سمجھ میں آگئی تو اتنا دھیرے کے بول دو زور سے بول دو اور اب بولو رنگ میں بول دو تمجھو چاہوں میرا خدا وہ نہیں اس دور میں یونیک آئیٹم ہے جس کی کوہو اس کی بنا دے گا میں نے مفتی اکرام صاحب سے کہا کہ حضرت اس سے پوچھئے کہ کیا اس کی بھی تصویر بنا دے گا جس سے کسی نے کبھی دیکھا نہ ہو کاس یہ گفتگو میں کہیں اور کیا ہوتا روایتیں نہیں نکات سن لو بول دو بول دو بلوانا ہے بلیابی سے تو ذرا بولنا پڑے گا بول دو توجہ چاہوں اہلِ اسٹیج کی میں کیا کہہ رہا تھا کیا اس کی بھی بنا دے گا جسے کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو مولانا اکرام نے کہا کہ یہ تو پوچھنا پڑے گا میں نے کہا پوچھ لیجی تو جیسے ہی پہنچے اس مصور آرٹسٹ کے پاس جس کی کبھی کسی نے کسی نے جس کو نہ دیکھا ہو کیا اس کی بھی بنا دو گئے تو بنانے والے نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کچھ تو بتانا پڑے گا زور سے classic ضلفے کسی ہے بتانا پڑے گا زلفے کسی ہے بتانا پڑے گا روکسار کسی ہے بتانا پڑے گا آنکھیں کئیسی ہیں بتانا پڑے گا ناکور کان کئیسا ہے بتانا پڑے گا آنکھیں کئیسی ہیں بتانا پڑے گا توجہ چاہو آدمی ہو تب تو تصویر ہو نور کی تصویر کہاں ہوتی ہے بہت اچھے بول دے یار نور کی تصویر کہاں ہوتی ہے میرا رب نور ہے میرا رب میرا رب زور سے بولو میرا رب میرا رب میرا رب نور ہے اور میرے رب نے محبوب کیا بات کب بنایا بول دو سبحان اللہ حضرت میرے رب نے محبوب کب بنایا محبوب کب بنایا جب مٹی نہ بنی تھی جب مٹی نہ بنی تھی بے سب بے سب پانی نہ بنا تھا آگ نہ بنی تھی ہوا نہ بنی تھی تب جی جی تب تو بے سائز کے پیجاما والوں سے پوچھ لی نا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھے کہ جب مٹی بنی ہی نہیں تھی بہت اچھے تو محبوب میں مٹی لگی کیسے کیا بات ہے سبان اللہ بہت اچھے وہ نور ہے جی 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 سے ہی میں نے کہا بتا دو لائیے مولانا اکرام صاحب مفتی صاحب ذرا مصور کو میں بھی دیکھ لوں آ گیا میں نے کہا کہ کہاں کہاں بنا سکتے ہو بولا بلیابی آپ بولیں کپڑے پر بنا دوں گا پتے پر بنا دوں گا زمین پر بنا دوں گا پتھر پر بنا دوں گا دیواروں پر بنا دوں گا لکڑی پر بنا دوں گا کاغذ پر بنا دوں گا میں نے کہا تصویر کبھی بولے گی بھی تصویر کبھی بولے گی بھی بولا نہیں یہ تصویر ہے بول دے تو بول دوں سبان اللہ سبان اللہ ارے یار زور سے لہک بول دو سبان اللہ اہلے اسٹیج کی توجہ چاہوں یہ نکتہ شاید کبھی سننے کو آ جائے جی 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 توجہ چاہوں میں نے کہا تُو نے تو بتا دیا پیپر پر بنا دو گے کپڑے پر بنا دو گے کاغذ پر بنا دو گے پتھر پر بنا دو گے مٹی پر بنا دو گے میں چاہتا ہوں ایک تصویر پانی پر بنا دو سبان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ایک تصویر پانی پر بنا دو آرٹیسٹ مسور نے اپنا کلم توڑ دیا سبان اللہ توڑ کر بول پڑا میں مجبور مسور ہوں مختار مسور وہ ہے سبان اللہ کیا بات ہے سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھے توجہ چاہوں مختار مسور وہ ہے میں مجبور مسور ہوں میں نے کہا پھر کیوں کہتے پھر کیوں کہتے پھر کیوں کہتے کہ تصویر بنا دو ایک تصویر پانی پر بنا دو بولا ممکن نہیں ممکن نہیں سمبھو نہیں کہیں پانی پر تصویر بنے گی میں نے کہا اقل کے ٹوورے تو ڈبلیکیٹ ہے اوریجنل میرا رام مسور ہے باپ کے بجود کا دو قطرہ پانی اور ماں کے جسم کا دو قطرہ پانی پانی پر پانی سے کیا پیاری تصویر بنائی ہے تصویر بولتی بھی ہے تصویر چلتی بھی ہے تصویر کھاتی بھی ہے تصویر مسکراتی بھی ہے تصویر ہستی بھی ہے تصویر میں جذبہ بھی ہے تصویر میں انتقام بھی ہے تصویر میں حوصلہ بھی ہے تصویر میں سبر بھی ہے تصویر میں عظم بھی ہے کیا بات ہے سبان اللہ بہت اچھے بہت خوب بہت خوب لیکن کون سمجھائے گا امریکہ میں جب پوری ریپورٹ سڈمٹ کر دی گئی تو راشت پتی پوچھ رہا کہ عبداللہ کا ٹھیلہ چلانے والے عبداللہ کا بیٹا گلے میں سلیب لٹکایا کیوں نہیں عبدالستار کا بیٹا فاکے سے سوتے رہا گلے میں سلیب ٹانگا کیوں نہیں تو جو ریپورٹ دی گئی ہے انڈیا کے انٹلیجنس سے وہ گئے ہے بھارت میں جب تک مدر سے زندہ رہیں گے تب تک بھارت کے مسلمانوں کا نئیمان بدلا جا سکتا ہے نئیسلام بدلا جا سکتا ہے نئیسلام بدلا جا سکتا ہے نئیسلام کی شان در مدرسوں سے کیوں لگ رہا بہت اچھے بہت اچھے در مدرسوں سے کیوں لگ رہا حضرت حکومت کی زمین ہڑپی ہوئی زمین پر ہماری امارتیں نہیں ہیں بلیاوی تو کھمٹھوک کے کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے اسلام یہ فوجیوں کا مذہب نہیں ہے مصطفیٰ کے عاشقوں کا مذہب ہے جنگیں فوج ہارا کرتی ہے عاشق نہیں ہارتا اس لیے کہ عاشق جبرن میں اترتا ہے تو فتح اور شکست پر نظر نہیں ہوتی ہے محبوب کی رضا پر نظر اس لیے آج مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے میں تو اپنی ماں بہن بیٹیوں کے جذبے کو سیلوٹ کرتا ہوں مفتی صاحب ہندوستان میں کوئی غریب بھوک سے نہ مرے اس کے لیے دس اسکیم چلی لال کارڈ پیلا کارڈ انگ تو دے اور اب تو پیرا فری ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں بھارت میں بھوک سے مرنے والوں کی خبر اخبار میں چھپتے رہتی ہے لیکن بلیابی حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں ان کے پپوٹے انگلیوں سے پھاڑ کر کے کہتا ہے تم نے درجنہ اسکیم چلا ہی کہ کوئی بھوک سے نہ مرے پھر بھی مرنے والوں کی خبریں تیرا اخبار چھپے یہ مسلمانوں کے جذبے کو سلام ہے آج تک ہندوستان کا کوئی اخبار یہ خبر نہ چھپ سکا کہ مدرزے کا کوئی غریب بچہ بھی بھوک سے مر گیا ہو مدرزے میں پڑھنے والا کوئی یتیم بچہ بھی بھوک سے مرا ہو آج بھی مسجدوں کے مناروں سے اگر اعلان ہو جائے سیریس کھیڑا کے کسی مسجد سے کہ مدرزے میں کھام شام کو کھانے کا غلہ نہیں ہے تو آج بھی سیدہ فاطمہ کی کنیدے اپنی بیٹا اپنی اولادوں کی روٹی کم کر دے گی لیکن مصطفیٰ کے میمانوں کو بھوکے نہیں سونے دے گی رسول اللہ کے میمانوں کو فاقے سے نہیں سونے دے گی یہیں وہ جذبے ساتھی کھے جو حکمرانوں کی چھاتی پر چڑھ چڑھ کے بہتا ہے یہ جذبہ جب تک زندہ رہے گا بھارت میں مصطفیٰ کے دین کا پرچم لاتے رہے ہیں ایک کو ہٹا کے تھوڑی کم کر دیجئے آواز میں جھن جھناٹ بند ہو جائے میرے عزیز مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا اب میں تاریخ کا وہ پنہ پلٹنے جا رہا ہوں کہ میرے علماء اکرام داد دیئے بغیر اپنے کو روک نہیں پائیں گے اب ذہن کو تھوڑا قریب کرو میری قوم کے گئیورو لیکن کون سمجھائے غلطی سے اگر کچھ سکھے آ گئے تیجوری میں تو اچھے باپ کے بیٹے کی ٹوننگ بدل جاتی ہے میں سرس کھیڑا والو تجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی